اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو اینا در ویلوگ امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اچھا جی حسنی یوسف کے بارے میں تو آپ سب کو پتا ہوگا بیکز میں نے اس کی دو پروڈکٹس کی جو ہے نا اونس ریویو دیا ہوا ہے اپنے اس یوٹیوب چینل پر ہی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کی پروڈکٹ کافی اچھی ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ یہ جڑی بوٹیوں سے ہی بنتی ہیں اس میں کوئی بھی کیمیکل کوئی بھی چیز ایڈ نہیں ہوتی تو اس کو دیکھتے ہوئے آج میں ایک اور چیز کا ریویو کرنے جا رہی ہوں وہ بھی سید گنی کی پروڈکٹ ہے اور وہ ہے فروٹ فیس پالش ٹھیک ہے اس سے پہلے میں نے سید گنی کے اپٹن کا ریویو دیا ہوا ہے اور سید گنی کی حسنی یوسف تھی اس کا بھی میں نے ریویو دیا تھا اور ویسے میں usually ان کی کافی پروڈکٹس ہیں جو یوز کرتی ہوں لیکن سب کا ریویو میں نے نہیں دیا لیکن یہ فروٹ فیس پالش ہے جس کا ریویو میں آج کرنے جا رہی ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ اس کی پیکجنگ دیکھ لیں یہ اس کی پیکجنگ ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اور پھر یہ یہاں پر ایک ہمیں باکس میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو باکس بھی دکھا دیتی ہوں اچھا تو اس کے اوپر جو منشن ہے وہ میں آپ کو ریڈ کر کے بتا دیتی ہوں اس کے اوپر ہے فارمیلیٹیڈ بھر نیچری پاورفول ایکسفولیٹرز تو ویکن ڈال سکن سیلس فور ویسیبلی برائٹر ڈ سمووتر لکنگ سکن ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ہر سکن ٹائپ کا بندہ یوز کر سکتا ہے چاہے اس کی ڈرائے سکن ہے چاہے اس کی آئیلی سکن ہے یا پھر اس کی نارمل سکن ہے ٹھیک ہے اسے ہر کو یوز کر سکتا ہے میں اس کو آپ کو اوپن کر کے دکھا رہتی ہوں اس طرح سے آئیے اور پھر اس کے اندر یہ ہے اس طرح سے دن یہ اس طرح سے آ جاتی ہے اچھا جی سو یہ دیکھیں یہ اس پیکیجنگ میں آ جاتی ہے اور یہ گر رہی ہے اچھا اس کے اندر چھوٹے چھوٹے گرینیلز ہیں جو آپ کو فیل ہو رہے ہوں گے لیکن اگر ہم اسے اپنی سکن پر اپلائے کرتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو یہاں پر اپلائے کر کے دکھا دیتی ہوں یہ ریکھیں تو اس کا ٹیکسچر جو ہے اس طرح سمودھ ہے کہ آپ کو یہ جو گرینیلز ہیں چھوٹے چھوٹے یہ بلکل بھی فیل نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا کہ یہ کسی بھی کیمیکل سے مل کر نہیں بنتی یہ اوریجنل جڑی بوٹیوں سے بنتی ہے تو اسی لیے اس میں ایمونیاں جیسے چیزوں کی ایڈیشن نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات اگر آپ کی ایکٹیو ایکنی ہے اگر آپ کی سکن پر پیچز ہیں اگر آپ کی سکن پر ڈارک سپورٹس ہیں تو آپ اسے یوز کریں کیونکہ یہ ان سب چیزوں کو جو ہے پریونٹ کرتی ہے اگر آپ آفیس گوئیں گے یونیورسٹی گوئیں گے کالیش گوئیں گے تو اوویسلی جو ہے سن ہے آپ کی سکن پر ایکسپلور کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی سکن پر سن ٹین ہو جاتی ہے اور باہر آنے جانے کی وجہ سے ڈسٹ ہو جاتی ہے تو یہ ان سب چیزوں کو جو ہے نا ریموو کرتی ہے اور آپ کے پورس کو بھی شرنگ کرتی ہے تو اس لیے ہم اسے یوز کرتے ہیں تو اس کو یوز کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں ابھی میں نے اسے یوز نہیں کرنا کیونکہ ابھی مجھے جو ہے نا پلکنگ وغیرہ کروانی اپر لپس کروانے آپ کو جیسے کہ پتہ ہے ایت تو کبھی بھی ہو سکتی ہے پاکستان میں یہ سب چیزیں عام ہیں تو ایت کا تو کوئی پتہ ہے نہیں تو اس لیے مجھے نا کل پہلے پلکنگ کروانی اپر لپس کروانے اس کے بعد میں دیکھوں گی اور پھر اسے گھر آکے کروں گی لیکن میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اسے اپنے فیس پر جو ہے نا مساج کرنا ہے مساج آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ کا جو مساج ہے وہ فور ہیڈ تک جائے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو اس کا مساج کرنا ہے آپ سب سے پہلے جو ہے فیس واش سے سمپل فیس واش سے جو ہے اپنا فیس اچھے طریقے سے واش کر لیں ٹیپ ٹیپ کر کے ٹال سے اس کو صاف کر لیں کلین کر لیں اپنے فیس کو اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کا مساج کرنا ہے اور مساج آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ کے یہ فور ہیڈ تک جائے اس طرح سے مساج سارا ٹھیک ہے رولز جن کو نہیں پتا ہوتے اس سے ہوتا بتا کیا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکن جو ہے لوز ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹائٹ نہیں رہتی جس کی وجہ سے آپ کی ایش تو کم ہوتی ہے لیکن آپ ایش سے زیادہ لگنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ میں سکن کو پرفیکٹ شیف دینے کے لیے اس کو لوز نہ کرنے کے لیے اس کو ٹائٹ ہی رکھنے کے لیے مساج کے رولز ہوتے ہیں تو آپ کو انہی رولز کو فالو کر کے مساج کرنا چاہیے آپ لوگ مساج کر لیں انہی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو لگے رہنے دینا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو چھوڑ دیں 5 to 10 منٹ کے لیے اس کے بعد آپ وارم وارٹر لے لیں یا کوئی بھی نورمل وارٹر لے لیں اس سے آپ واش کر لیں اچھے طریقے سے اور ایک دو دن سے آپ کو اس کا فرق نہیں نظر آئے گا اس کا ڈفرنس ایسی نظر آتا ہے کہ اگر آپ اس کو ون ویک ڈیلی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے once in a week نہیں once in a day ٹھیک ہے آپ نے اسے ایک دن میں ایک بار ہی یوز کرنا ہے آپ لوگ باہر سے آئے ہیں آپ لوگ فیس واش کریں اور اس کو یوز کر لیں ٹھیک ہے بہت سیمپل سائز کا طریقہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ لوگ امنی سکین پر دھیان دینا چاہتے ہیں تو یوز کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ کافی افارڈبل ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسیو نہیں ہوتی جو ہم بائے نہیں کر سکتے اور ان کی پروڈکٹس ہوتی ہیں اچھی بھی بہت ہوتی ہیں مجھے تو ایسے بہت اچھی لگتی ہیں پرسنلی میرے پاس ان کی کافی سارے پروڈکٹس ہیں جو میں ابھی بھی یوز کر رہی ہوں جیسے کہ حسن یوسف میں نے یوز کی ہے جو مجھے بھی یاد نہیں آرہی سب کا ریویو میں نے نہیں دیا لیکن آپ لوگ مجھے کامنٹس میں بتائیں اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں آپ کو ہر ایک چیز کا ریویو دوں گی اور آپ کو اس کا ریزلٹ خود نظر آئے گا جیسے کہ عید قریب ہے تو آپ سب اس کو یوز کریں اور ریزلٹس آپ کے سامنے ہوں گے so that's it آج کی میری یہی ویڈیو تھی I hope آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز میری ویڈیو کو سکپ کر کے مت دیکھا کریں آپ کو پھر ویڈیو کی سمجھ نہیں آتی جو چیزیں آپ سکپ کر کے دیکھتے ہیں تو وہ پھر آدھی چیز ویسے ہی نکل جاتی ہے اس میں سے جو امپورننٹ چیز ہوتی ہے تو پلیز میری چینل کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں سبسکرائب کیا کریں thank you so much اللہ حافظ